جو اکھ لڑ جاوے ساری رات دنی دن آوے مہنوں بڑا تڑپاوے ہی نمشکار دوستو تو کیسے ہیں آپ سے بھی لوگ میرا میٹ ریکی اور آپ سے بھی لوگ دیکھ رہے ہوں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیکی ٹیک اور اس ویڈو میں میں آپ کے ساتھ میں بات کرنے والا ہوں ریال کرکٹ 18 کے بارے میں کیونکہ جب سے ریال کرکٹ 18 کا 1.9 اپ ڈیٹ آیا ہوا ہے تفسیہ آپ لوگ نے کافی ساری کومنٹس کی ہے کہ بھائی ہم اس میں کیسے پرفیکٹ بولنگ کریں جس سے کہ ہمیں خوب دھیر ساری وکٹیں ملے اور سامنے والے ٹیم کے پوری دھجیاں اڑا دیں واٹ لگا دیں تو اس ٹائپ کی میرے کو کافی ساری کومنٹس ملی تو اسی چیز کے بارے میں آپ سے اس ویڈو میں بات کرنے والا ہوں لیکن میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا بلکل ہی سچائی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اب گئی سچ مچھ ریال کرکٹ 18 میں آپ کو وکٹ اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی ہے بہت زیادہ آپ کو میند کرنی پڑی گی اور کوئی سی بھی ابھی تک ایسی ٹریک نہیں ہے جس کے مدد سے آپ دس بول میں دس وکٹیں دس بول تو چھوڑی دو آپ پانچ ور کے اندر دس وکٹیں نہیں لے پاؤ گے اب ایسا اس لیے تو میں سیدھا آپ کو پلے سٹور پر لیے چلتا ہوں وہاں پر آپ سرچ کرو کہ ریال کرکٹ 18 تو 1.9 اپ ڈیوٹ ملے گا اس میں کچھ نئی فیچرز کی جو لسٹ آئی ہے تو اس میں آپ کو ایک اور اپشن دیکھنے کو مل رہا ہے ایک اور نیا فیچر جو کی ہے امپروو ریالاسٹک اے آئی اب اے آئی گائز کیا ہوتا ہے اے آئی گائز ہوتا ہے ایکچوال ملک کی جو ریال لائف کے کرکٹ ہوتی ہے سی ایم ٹو سی ایم وہ ملک کی اگر آپ ریال لائف میں کرکٹ کھیلتے ہو گراؤنڈ پر جا کر کے تو آپ اگر بولنگ کرتے ہو تو آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ سامنے آلا بیٹس میں میری اس بول پر چھکا مارے گا چوکا مارے گا یا پھر اگر میں ایک دم پرفیکٹ ایک دم یورکٹ جن میں مار دوں تو مجھے اس بول پر وکٹ ملے گی بھی یا نہیں ملے گی تو سی ایم گائز ایسی ہی ریال کرکٹ 18 بھی ہے اب ایک دم ریال لائف جیسا ہو چکا ہے جیسا کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میں کرکٹ کھیلتے ہو اور وہیں گائز اگر WCC2 میں اگر آپ کچھ ایسی ڈیلیوریز ہوتی ہیں بلکل ہی پرفیکٹ گرین پر آ کر رکھ جائے تو بھی اس بول پر چھکا پڑ جاتا ہے تو اس طریقے کا ہارڈ گیم ہو چکا ہے لیکن گائز میں آپ کو ایسے جانے نہیں دوں گا آپ کو کچھ ایسی ٹپس اور ٹریکس ضرور بتا دوں گا جس کی مدد سے آپ جلدی تو نہیں لیکن آپ دس وکٹیز ضرور لے پاؤ گے سو ڈونٹ ویسٹنگ ایمو ٹائم لیس گنسے ٹریک سو پہلی گائز جو آپ کے لئے ٹپ ہے وہ گائز یہ ہے کہ آپ کو گائز جو پیچھ رکھنی ہے وہ گائز آپ کو گرین رکھنی ہے کیونکہ گائز اگر آپ ہارڈ یا ڈرائی رکھتے ہو تو وہاں پر بول اتنی سوئنگ نہیں ہوتی ہے لیکن گیم آپ جو ریال کر کے لیٹی نہیں ہے پورا ریالاسٹک ہو چکا ہے اس سے آپ گرین پیچھ رکھو تو آپ کی جو بول ہے وہ زیادہ سوئنگ ہوگی اور آپ کو زیادہ وکٹی ملنے کے چانسز رہیں گے سو اگلی گائز جو آپ کے لئے ٹپ ہے وہ گائز یہ ہے کہ آپ کو اپنی ٹیم میں گائز زیادہ سے زیادہ فاسٹ بولر رکھنے ہیں تو اگر آپ کی ٹیم میں فاسٹ بولر نہیں ہے تو گائز آپ کچھ اس طریقے سے چینج کر سکتے ہو اور جو جو بھی گائز بولر جو فاسٹ بولنگ کرتے ہیں آپ ان کو گائز چوز کر کے اپنی ایک اچھی ٹیم بنا لو جن میں فاسٹ بولر یا پھر میڈیم پیسر زیادہ ہوگی کیونکہ جو فاسٹ بولر ہوتی ہیں ان کی بول کافی سوئنگ ہوتی ہے جس سے کہ آپ کا تین چیزے سے کی چانسز بنی رہے گی ایک مطلب کہ آپ بولڈ بھی مار سکتے ہو اور ال بی ڈبلو بھی اور کیچ تو یہ تینوں ہی چانسز کافی زیادہ ہوتی ہیں فاسٹ بولر میں تو اس لیے آپ اپنی ٹیم میں فاسٹ بولر یا پھر میڈیم پیسر دونوں ہی رکھ سکتے ہو تو سوئنگ آپ سپن بولر بھی رکھنا چاہو تو آپ رکھ سکتے ہو باقی میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ فاسٹ بولر ہی رکھو سو اگلی گائز آپ کے لیے ٹپ ہے وہ گائز یہ ہے کہ اگر آپ کا گائز بیٹ سپین رائٹ ہنڈی آتا ہے تو آپ کو اس سائٹ سے بالنگ کرنی ہے جہاں گائز میرا بولر کھڑا ہے اور وہیں گائز اگر آپ کا بیٹ سپین اگر لیفٹ ہنڈی آتا ہے تو آپ کو گائز اس سائٹ سے بالنگ کرنی ہے تو یہ دونوں ہی سائٹ گائز الگ الگ بیٹ سپین کے لیے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہے اور آپ کو گائز جو بالنگ پوزیشن کرنی ہے جہاں پر آپ کو گائز اپنا سرکل رکھنا ہے وہ گائز آپ کو اس کے ایک دم پیر پر رکھ سکتے ہو ایک دم سائٹ پر یا پھر اگر آپ چاہو تو وہ جو بال کا سرکر ہے وہ آپ گوڈ لیندھ پر بھی کرا سکتے ہو لیکن جو گائز بال ہونی چاہیے وہ بلکلی سٹریٹ نہیں ہونی چاہیے تھوڑا سا آب سٹم کے باہر ہونی چاہیے تو یہ بھی ٹپ کافی امپورٹنٹ ہے اور کافی اچھی ٹپ ہے سو گائز اپنی ٹپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ پانچ اوور کا گیم آٹو پلی کری دی دیتا ہوں تو جہاں پر گائز میں اپنی لاسٹ اور سب سے اچھی ٹپ آپ کو بتانا چاہوں گا وہ گائز یہ ہے کہ اگر آپ کا گائز بیٹس پین نیا نیا آیا ہے تو آپ کو گائز جو اپنی فیلڈنگ رکھنی ہے وہ گائز بالکلی آپ کو ایک دم جو ہے تو ایک دم سیلڈر سارے آس پاس بھلا لیچے ایک دم ڈیفینڈنگ فیلڈ آپ کی ہونی چاہیے اگر آپ کا نیا بیٹس پین ہے تو اور باقی گائز اگر آپ بالکل کرو تو آپ کا جو گائز وہ سرکل ہے ملک کی جو میٹر چلا کرتا ہے وہ اگتما جو آپ کی وائٹ لائن ہے وہ اگتما گرین میں آنی چاہیے جس سے کی نیا جو بیٹس پین ہوگا وہ پریشر میں آئے گا اور ایڈے تیڑے شورٹ کھیل کر کے وہ پاس والے جو پیلڈر جتنے بھی کھڑے ہوں گے ان کو کیچ تھما دے گا لیکن گائز اگر آپ کا جو پلیئر ہے جو کی بیٹنگ کر رہا ہے اگر وہ بیس تیس رن بنا چکا ہے تو آپ کو گائز اس کے لیے جو فیلڈنگ ہے وہ پوری گائز کھول کر کے رکھ دینا ہے اور آپ کی جتنے بھی فیلڈر سے گائز انہیں ایک دم بانڈری لائن پر پہنچا دینا ہے جس سے کی جو سیٹ پلیئرز ہوتے ہیں تو وہ چھکا چھوکا ماننے کی فراق میں رہتے ہیں تو اس سے آپ کو اس بیٹس پین کے کیچ کیچ ملنے کا بھی چانس بنا رہے گا اور آپ اس کی وکیٹ ٹیپ آگے باقی گائز میں جاتے جاتے اور لاسٹ میں آپ کو ایک اور ایکسٹر ٹیپ بتانا چاہوں گا وہ گائز یہ ہے کہ آپ کو گائز ہمیشہ ایک جیسی بال نہیں رکھنی ہے جیسے کہ آپ کو جو آپشن آئے نہیں کرتا ہے تو اس میں آپ کو کبھی کدار سلو ڈال دی نہیں کبھی کبھی ان سوئنگ آؤٹسنگ فلیپر ہر ٹائپ کی گائز آپ کو بال ڈالتی رہنا ہے کیونکہ جو گائز آپ گیم ہے وہ پورا ریالاسٹک ہو چکا ہے اگر آپ ایک جیسی سیم ٹو سیم ہر بار بال ڈالتے رہو گے تو بیٹس منٹ سمجھ جائے گا اور آپ کی ہر بار پر چوکا شکا لگتا رہے گا باقی گائز اگر آپ شروعات کی تین چار وکٹے جللی سے لے لیتے تو آخری کی جو وکٹے وہ آپ کو اور جللی سے مل جائیں گی کیونکہ شروعات کے بیٹس منٹ کافی پاورپول ہوتے ہیں اور ہیٹر بیٹس منٹ ہوتے ہیں تو اس لئے شروعات کی وکٹ آپ کو ایک دم پریشر بنا کر کے رکھنا ہے آپ کا جو میٹر ہے اس کو بلکل ہی گرین جو آپ کی وائٹ این وہ ایک دم گرین پر رکھنی ہے جس سے کی بیٹس منٹ پریشر میں رہے اور آپ ان چار وکٹ کر لے ان چار و بیٹس منٹ کا وکٹ دے لو تو آپ کو لاسٹ کی جو بیٹس منٹ ہے ان کا بھی وکٹ جلدی سے مل جائے گا تو بس گائز یہی تھی ہماری کچھ ٹیپس این ٹریکس ٹریل کرکٹ ایٹین کی باولنگ کو لے کر کے جو کی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوں گی اور کچھ لوگوں کو شاہد سے پسند بھی نہ آئی ہوں جو کی ہر باول پر وکٹ چاہتے ہیں تو ایسا بھائی نہیں ہے آپ کو ہر باول پر وکٹ نہیں ملے گی گیم پورا ریلاسٹک ہو چکا ہے جیسا کہ میں بار بار بول رہا ہوں تو انٹریپس کو گائز آپ اپلائی کرو آپ کو ضرور سے فائدہ ملے گا اور آپ جلدی سے بکٹ لے پاؤ گے باگی گئیس بیٹس کیسے لگی کومنے میں جا کر کے بتا دینا بیٹس کو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ میں اور چینل پر نائے آئے تو چینل کو سبسکرائب کیے بینا مت جانا اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لینا کیونکہ میں آپ کے لئے کا ایسا ایسا نائے نیر ٹیپس این ٹیپس لاتے رہتا ہوں تو میں آپ کا دوست رہ کی ملتا ہوں آپ سے بلوکیکنے اور اگلے وڈو میں تب تک لیے گوڈ بائی